سبی کا بریک کے بعد اب وشیش بات کریں گے بجٹ کی جھارکن ویدان سبا کا بجٹ ستر چل رہا ہے سدن کی کاروائی سومبہ صبح گیارہ بجے تک کے لیے استھگت کر دی گئی اس سے پہلے بی جے پی ویدھائکوں کا ہنگامہ جاری رہا پرشنکال اسی ہنگامے کی بھیج چڑھ گیا کاروائی شروع ہوتے ہی بی جے پی ویدھائک ویل میں پہنچ گیا اور سرکار کے خلاف نارے بازی کرنے لگے ویقار سگن کا پرستاؤ لانے کی مانگ کر رہے تھے بی جے پی ویدھائکوں کے اس ویہوار پر ویدان سبا اسپیکر ربندرنات مہتو نے انہیں مریادہ کا پالن کرنے کی نصیحت دی باوجود اس کے بی جے پی کے ویدھائک ویل میں لگاتار سرکار کے خلاف نارے بازی کرتے رہے اسپیکر نے کہا کہ دباؤ سے نہیں نیم سے چلتا ہے ستر آنوپ سنگھ کا پہلا سوال بیرمو پیٹربار چندرپورا میں بن کر تیار اسپتالوں کو کھولنے کا مددہ انہوں نے اٹھایا سواست مطری بننا گپتہ نے دو مہینے میں اسپتالوں کو کھولنے کی بات کہی تو چھٹے دن کی کاروائی میں کیا کچھ رہا اس دن بھر ہم پلیٹس کے مادیم سے گرافک کے مادیم سے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چھٹے دن سردن کی کاروائی میں کیا کچھ ہوا کس طرح سے سوال پوچھے گئے کس طرح سے جواب ملے کس طرح سے وپخش نے ہنگامہ کیا وپخش یہ کون سے مددے تھے اور اس پر سپیکر نے کیا کچھ کہا بیرنچی نرائن نے مدومکی سے حملے میں گھائل پترکار کا مددہ اٹھایا جس پر جواب دیا گیا کہ دو دنوں کے اندر مدومکی کا جو چھتا لگا ہے اسے ہٹا گیا جائے گا سدر میں بجٹ پر چرچہ کے دوران وطمنتری رامشورو راؤ نے ویدھائکوں کے سوال کے جواب دیئے ازوان انہوں نے بجٹ کو کیندر پر فوکس بتانے والے وپخش کے آروپ پر کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی احسان نہیں ہو رہا ہے راج کو چھوٹا نہ سمجھیں بجٹ پیس کر باہر نکلا تو پترکاروں نے مجھے گھیرا بولا کہ بپچہ تو آپ کے بجٹ کو بوگس بول رہا ہے بلو بلو آون بول رہا ہے میں نے بھی مجاک بھی کہا کہ جب پڑھ رہا تھا بجٹ تو بپج تو سویا ہوا تھا اللہ کر رہا تھا پیرلل بجٹ پڑھ رہا تھا تو سونے تو نہیں اور اتنا موقع نہیں ملا کے پڑھ بھی لیا ہوں گے سونے تو نہیں لیکن پڑھنے کی بھی ان کو سمیہ نہیں ملا ہوگا اس لئے جو بول رہے ہیں وہ بنا اوٹی ہے اب بہت کیونکہ ان کو خلاب بلنا سے بول رہے ہیں میں نے یہ جباب دیا پیسے جو جو راجسو ہمارا بڑھ رہا وہ کہاں کانس آنگی یہ ہے ہمارا آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں اسٹیٹ آن پیکس سے بڑھو تری ہے ایک ہزار پانسو پنچانوے پائنٹ نائن ٹو اسٹیٹ نون پیکس سے ایک ہزار شے سے اناسی روپے پوائنٹ سکس گرانٹ سین ایٹ ٹو جرو فائیب ٹو پوائنٹ فور ایٹ باروینگ ان اڈبھانس سے تین ہزار پانسو آٹ یہ ہے ہمارا انکریز ہے اسٹیمیٹیڈ انکریز ہے بجٹ میں بجٹ کے ریبنیو سائیڈ میں اسٹیمیٹیڈ انکریز ہے میں سوچا تھا کہ میں آپ ہاؤس کو بتاؤں بار بار جو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سینٹر نے پیسہ دیا کندر نے پیسہ دیا بھائیہ میرے سینٹر نے کوئی مہروانی نہیں کی جیسا کہ پردیب جی نے بتا دیا اسٹیمیٹیڈ میں نے جاؤں گا مہروانی نہیں کی ہمارا حق ہے ہمارا ادھکار ہے اس پیسے پر کہاں کون کرتا ہے کہ سینٹر نے پیسہ دیا میرا ادھکار ہے راج کا ادھکار ہے یہ سمجھیں اور راج کچھ خوٹا نہیں کرنا چاہیے چاہے ہم ادھر ہو چاہے اب ادھر جائیں یا ادھر جائیں اس بات کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ کندر کا ادھکار ہے اس پیسے پر اور ہم یہ کہہ کر کے کہ کندر کا پیسہ ہے راج کچھ خوٹا نہیں کرے بجٹ ستر کے چھٹے دن دوسری پالی میں سارتک سامنے ایک چرچہ ہوئے جس میں سب ہی دلوں کے بدھائکوں نے اپنے منطور رکھیں سادن کے لیے یہ ایک اچھی تظویر ہے پچھلے پانچ سال کا میں دیکھ رہا تھا مہود ہے کہ ہم نے جتنا بجٹ بنایا اس سے کافی کم خرچ ہوا اور اس سال کے بجٹ ہمارا اکانوے ہزار دو ست ستر کروڑ کا ہے تو پچھلے پانچ سال میں جتنا ادھک کا بجٹ بنایا گیا جو بعد میں کم ہو گیا پرابتیاں کم ہو گئیں وہ اکانوے ہزار دو ستر پانچ کروڑے کی ہیں مطلب کی ایک سال کا بجٹ پانچ سال میں ہم نے زیادہ بنا دیا تو یہ ہمارے بیت منتجی دھیان رکھیں گے کہ ہم نے کہاں ادھک بنایا ہے پچھلے سال سے ہم ادھک بنایا ہیں بجٹ اکڑا بڑھائے ہیں مجھے اندازہ لگتا ہے کہ ہر کھنڈ سرکار کو ساٹھ ہزار کروڑ پین سٹھ ہزار کروڑ روپیہ سے ادھک کا بجٹ فیلحال ایک دو سال نہیں برانا چاہیے کیا ہے بین میں تفجیک موڈے کیا کیا بیچ رہے ہیں سرکاری کمپنیاں بیچ رہے ہیں دو سرکاری بینک بیچنے والے ہیں آپ دیکھ موڈے انسورنس کمپنی بیچنے والے ہیں آپ یاد کیجئے انہیس سو انہتر جب اسری مطلی اندرہ گاندیس دیس کی پردھار مطلی ہوا کرتی تھی انہوں نے کیا کیا تھا رات و رات چوبیس بینک جو پرائیویٹ بینک اس کا راستی کرن کیا تھا اس کے پہلے انہیس تو چیاتت مردک موندے کولوری کا راستی کرن کیا یہ بیس برسوں میں پہلی بار یہ بجٹ چھار کھنڈیوں کو احساس ہوا کی ہمارے انکول یہ بجٹ ہے اور یہ گڑھ راج کے اندر سمتہ پر آدھارت پرانت کے روپ میں ایک ایسے راجے کا گٹھن کرنے کا لکش رکھا ہے جس میں مانوک کے دوارہ مانوک کے سوشن کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اسی پنگتی کو یہ بجٹ پرستط کرتا ہے آج سننے میں سادھاران لگتا ہے ادھیاکش مہودے لیکن اگر ہم آم جنمانس ہر شوشت ورگ کے آرثک مانسک اور شاریر ایک شوشن کو دور کر سکے تو ہمارا جھارکھن ہماری بھارت ورش کی طرح سونے کی چڑیا ہوگا میں 2019 کا بجٹ کی پستک لے کر آئی ہوں میں اس میں پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا کیا ہے جو نہیں دیا گیا اس میں بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے کرشی بھائیوں کو موبائل فون دیا جائے گا میں مانوک کے سدسیوں سے اپپکش میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا موبائل فون ہمارے کرشی بھائیوں کو ملا بجٹ ستر کے چھٹے دن انڈیا تھوڑے ایکشن میں نظر آیا لگاتار سدن کی کاربائی کا بھائشکار کرنے والے انڈیا بیدھائکوں نے سرکار سے کئی سوال سدن میں پوچھے مانی جیسوال اور آج سپرمکو سودے شمیتو نے نیوجین نیتی بیروزکاری بتا کے ساتھ ہی کساروں کا مددہ سدن میں اٹھایا مجھے لگتا ہے سدن کو سنپولی تو ہی کر سکتے ہیں اور میں دیکھ رہا جو پرپارٹی ہے اس میں کارمندرہ نہیں اس کا آدھار ہے راستہ نکال سکتا ہے جب دونوں پچھوں کے لوگ بیٹھ کر جو وشائی پرپاوی روپ سے رہتا ہے اس وشائی کا راستہ نکالیں گے وہ دکھے گا پہلے بھی کئی طرح کئی اس طرح سے ریئر کارپنٹ بچھائے گئے ہیں ہم لوگ کئی بار چربیس سال سے لگتار ان وشائیوں پر چرچہ ہو رہی ہیں ان کے کمیٹمنٹ دکھنے چاہیے ہیں یہ مہنگائی پر چرچہ کرشی بل پر چرچہ کہ پہلے ان کو یہ جواب دینا چاہیے جھارکنٹ کے کرشکوں کو کہ مکہ منتری کرشی سممان ہی ہو جنا جس کے تاکھ کرشکوں کو پچیس ہزار روپے تک مفت میں ملتا تھا وہ کیوں بند کر دیا ہے انہوں نے یہ جواب دینا چاہیے کرشی کانون کا جو ہے کانگریس دباؤ بنانا چاہ رہی ہے کیندر کی سرکار پر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا چونکہ دیش کے ادھیکانس کسان جو ہے وہ بھارت کی سرکار کے پکش لیکن راج کے ان مہتپن وشائی بھی ہیں جن کو جن کا ہم لوگ روج صدن میں لارہے ہیں کہ بھئے ان وشائی اوپر آپ کو چرچہ کرانی چاہیے جیسے نہیں ہو جانو لائن آرڈر ہے مائنز کا جو کھنیج کا جو لوٹ ہے بجیبی ویدھائک دل کے نیتہ بابولال مرانڈی نے کہایا کہ ویپکشی طرف سے کئی مہتپوڑ مدو پر کارستگن پرستاؤ لاکر چرچہ کرانے کی مانگ کی گئی تو اسے آمان نے قرار دیا گیا اب کترہ رہے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں بھئے آپ نے کوئی نیا نیوجن نیتی لائے ہی نہیں یا تو ایک ساتھ کرتے ایک نیا لاتے اور پرانے کو رد کرتے تو ذوڑا سمجھ میں بھی آتا کہ نوجوانوں کی شوال ہے جہاں پر سرکار نے پچھلے بجٹ ستر میں بھاتتہ دینے کی بات کہتی سات ہزار پانچ ہزار روپیا اور نئی روزگار بھی دینے کی بات اس راج میں کھنیجوں کی لوٹ ہو رہی ہے پتھر ہے بالو ہے لوہا ہے کوئلا ہے اس کے لوٹ سارے عام ہو رہی ہیں اور اس لوٹ کی سورچن سرکار کی سورچن میں سب کچھ ہو رہا ہے سواس نہیں دلائیں گے لووین آڈر راج میں ٹھیک ہے سب لوگ یہاں سورچت رہ سکتے ہیں یہ لوگوں کو جب تک بھروسہ نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی اس پردیس میں اتیوگ نہیں لگا موسیقی موسیقی